دوستو بولی وڈ کے لیجنڈ ایکٹر دلیب کمار آج ہمارے بیچ نہیں رہے دلیب کمار آج پیڈی ہنیوجہ ہسپٹل میں زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں دلیب کمار کئی سالوں سے اپنی بیماری کے ساتھ لڑتے رہے لیکن 98 برس کے ہو کر آج وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے لیکن ہمارے لئے اپنی یادیں چھوڑ گئے دلیب کمار کا ریل نیم محمد یوسف خان تھا ان کا نیک نیم ٹراجٹی کنگ تھا دلیب کمار نے اپنا نام محمد یوسف خان سے چین کر کے دلیب کمار رکھ لیا تھا کیونکہ اس وقت ہندوستانی سینما میں ہندو دور تھا دلیب کمار نے جوار بھٹا سے 1944 سے بولی وڈ انڈسٹری میں اپنا کیریر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد دلیب کمار نے ایک سے برکٹ ایک بولی وڈ کو سپر ہٹ موویز دیں جیسے مدومتی، دیوداس، مغلے آزم، گنگا جمنا، شیام اور کرما اور ایسی بہت سی موویز میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے جہر دکھائے دوستو 1998 میں ریلیز ہونے والی فلم کلہ میں دلیب کمار کو آخری بار دیکھا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی دو بار دلیب کمار کی ڈیتھ کی افواہیں دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس بار بولی وڈ کے لیجنڈ ایکٹر دلیب کمار حقیقت میں اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں دلیب کمار کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوک تھا اور جب ان کو فارغ وقت ملتا تھا تو وہ اپنے فرنز کے ساتھ کرکٹ ضرور کھیلا کرتے تھے دلیب کمار نے سارا بانو سے 1966 میں شادی کی دلیب کمار کی ایکٹنگ نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا میں فیمس تھی یہاں تک کہ بولی وڈ کے شہنشاہ امیر تاب بچن نے بھی ایکٹنگ دلیب کمار سے سیکھی تھی دوستو یہ خبر بولی وڈ کے تمام سٹارز کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے دلیب کمار تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنی ایکٹنگ اور یادیں ہمارے لیے چھوڑ گئے دوستو ہم سب دلیب کمار کے لیے دعا گو ہیں آپ بھی دلیب کمار کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ ضرور کریں اور اگر آپ دلیب کمار کو دل سے پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دلیب کمار بولی وڈ کے تمام ایکٹرز کے لیے ایک نمونہ تھے اور بہت سے ایکٹرز نے ان کو فالو کیا دلیب کمار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں